السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عثمان خان ٹی وی اور آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی کے بارے میں پاکستان میں میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی کا کیا سکوف ہے کیا کریئر ہے اور میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجیسٹ ہوتے کیا ہیں جن کو ریڈیالوجسٹ بھی کہتے ہیں ہم ان کا کیا کام ہوتا ہے یہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کی جابز کہاں کہاں ہوتی ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسمان خان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل کا آئیکن چو ہوگا اسے پریس کرنا مت بھولیے گا اس سے آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو ملتی رہے گی تو چلیں بڑھتے ہیں آپ نے آج کے ٹاپک کی طرف میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجی یا ایم آئی ڈی میڈیکل ایمیجنگ ڈاکٹر اس کے کورس کیا ہے اس کا کریئر کیا ہے کون کون کہاں کہاں پر جابز آویلیبل ہوتی ہیں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجیس جو ہیں یہ الٹرا ساؤنڈ ایکس رے ایم آئی سی ٹی سکین ای سی جی ای ای جی یہ تمام مشینیں استعمال کر کے یہ ریڈیو گرافک ایمیج بنا کر بیماریوں اور زخمیوں کی تشخیص اور علاج میں مدد دیتے ہیں ریڈیو گرافی اور ڈیگنوسٹک ریڈیو گرافر بھی ان کو کہا جاتا ہے ریڈیالوجیکل ٹکنالوجیس بھی ان کو کہا جاتا ہے ریڈییشن سے ان کا تعلق ہوتا ہے یہ تمام مشینیں جو کہ ایکس رے الٹرا ساؤنڈ ایم آئی کرتی ہیں سی ٹی سکین کیمپیوٹر ٹوموگرافی ای سی جی وغیرہ یہ تمام کام جو ہیں یہ میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجیس کے ہوتے ہیں ان کے کام اور ذمہ داریاں آپ کو بتاتا ہے چلو میڈیکل پریکٹیشنر سے وصول ہونے والی ریڈیالوجی کی تمام درخواستوں پر عمل کرنا مریض کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر کو درست معلومات فراہم کرنا اور ایمیجنگ کے دوران استعمال ہونے والی شواؤں کی شدت کا اندازہ لگانا اور ریکارڈنگ والے آلات کی مکمل سیٹنگ اور پروسیجرز کی درستگی کو یقینی بنانا یہ میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجیس کے کام ہوتے ہیں بہترین ریزلٹ حاصل کرنے کے لیے مریض اور آلات کو درست پوزیشن میں لانا ایکس رے فلم کو ڈیولپ کرنا اور اس کا بغور جائزہ لینا تاکہ کسی بھی خرابی کی صورت میں دوبارہ پروسیجرز کو کیا جا سکے مخصوص آلاجات پر یہ کام کرتے ہیں مثلا فلوروسکوپی کا آلہ انجیو گرافی کے آلات جو کہ خون کی نالیوں کا آکس لیتے ہیں انجیو گرافی یہ کرتے ہیں اس میں دو طرح کی سپیشلائزیشن ہوتی ہیں ایم آر آئی ریڈیو گرافی میڈیکل میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجی جو ہیں سونو گرافی پر بھی کام کرتے ہیں لوگوں کی ایک بات یہاں پر آپ کو بتاتے چلوں کہ پاکستان میں ایمیجنگ ٹکنالوجی کا جو فیلڈ ہے جو شعبہ ہے ریڈیالوجی کا جو شعبہ ہے یہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے اور ڈیاغنوسٹک ہے یہ ایمیجنگ ٹکنالوجی یا جو ریڈیالوجیکل ٹکنالوجی ہے یہ ہر ہسپٹل میں ہر چھوٹے سے چھوٹے ہسپٹل پر ڈیاغنوسس میں سب سے ایمپورٹن اہم کردار ادا کرتا ہے پاکستان میں یہ ایف ایس ای کے بعد چار سال کا کورس کرائے جا رہا ہے بی ایس آنر میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجی اس کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جو پانچ سالہ کورس میڈیکل ایمیجنگ ڈاکٹر یعنی کہ ایم آئی ڈی کے نام سے بھی کورس کرا رہی ہیں تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈیاغنوسٹک سینٹرز پر فرنزک سینٹرز پر ان کی جابز اویلیبل ہیں اور کل لوگوں کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے جو کہ لوگوں کی مدد کر کے خوشی حاصل کرنے والے ہوں اور جو سائنس اور تحقیق میں دلچسپی رکھنے والے ہوں اور ٹیم کے رکن کے لحاظ سے اپنا کام درست انجام دینے والے ہوں کچھ یونیورسٹیز آپ کو بتاتا چلوں ان یونیورسٹیز میں یہ کورس آفر کرا جا رہا ہے جو کہ شفاعت امیر ملک یونیورسٹی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سپیریر یونیورسٹی یونیورسٹی آف لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی گندھارہ یونیورسٹی ایدھر افیڈرل انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنسز یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور پنجاب میڈیکل کالیج الائیڈ ہسپٹل فیصلہ باد شیخ زید میڈیکل کالیج ہے جیسے راولپنڈی میڈیکل کالیج ہے اور اسی طرح بہت سے میں نے میڈیکل کالیجز کی یہ لسٹ یہاں پر آپ کو پروائیڈ کی ہے چلڈرن ہسپٹل دے انسٹیٹوٹ آف چائلڈ ہیلسٹ لاہور یہ وہ انسٹیٹوٹس ہیں جہاں پر یہ میڈیکل ایمیجنگ ٹیکنالوجی کا کورس کرایا جا رہا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اس کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ